بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹوپک میں ہم ہیومن سکیلٹرن کے بارے پڑھیں گے اور اس میں ایکزر سکیلٹرن آج کا ہمارا ٹوپک ہے اس میں سکل اور ورٹیبرل کالم کو آج ہم کورپ کریں گے سکل یہ اصل میں اس میں دو چیزیں ہاتی ہیں ایک کرینیم اور ایک فیشل بونز یعنی سکل کے اندر کچھ ہڈیاں ایسی ہیں جو ہماری کھوپنی کو بناتی ہیں وہ کچھ ہڈیاں ایسی ہیں جو ہمارے چہرے کو بناتی ہیں چہرے کو بناتی ہیں کو ہم بولتے ہیں فیشل بونز اور وہ اڈیاں جو ہماری کھوپڑی کو بناتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کرینیم کرینیم سے سٹیٹ لیتے ہیں کرینیं جو اندر见 دور رہی تم آły عطوع Sky ٹوٹل آno ہوتی ہیں ان کی تدادères آJan um اس میں چار اڈیاں پیر کی فام میں ہوتی ہیں اور دو ارن پیر کی فام میں ہوتی ہیں اور دو پیر کی فام میں ہوتی ہے یعنی پیر سے مراضی ہے کہ جو ہڈیو ہیڈ کے یہ سکل میں ایک طرف ہوگی وہی دوسری طرف ہوگی جیسے کہ یہ ڈاکرہ میں دیکھیں یہ ٹیمپورل بون ہے یہ ٹیمپورل بون ہیڈ کے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی یہ ٹیمپورل بون ہوتی ہے اسی طرح جو یہ اتھمائیڈ ہے یہ صرف ایک ہی ہوگی یعنی یہ صرف ایک ہی ہوتی ہے یہ سنگل ہے انپیرڈ ہے تو انپیرڈ کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے فور یہ فرنٹل سفنائیڈ اتھمائیڈ اور آسیپیٹل یہ وہ والی اڈیویں جو تعداد میں ایک ایک ہے یہ ڈاکرہ میں آپ اس کی لوکیشن کو دیکھ بھی سکتی ہیں جو پیرڈ فارم میں بون ہوتی ہیں وہ صرف دو ہیں ایک ٹیمپورل اور ایک پیرٹل یہ ہیڈ کے درمیان میں تقریباً ہوتی ہے یہ فرنٹل تقریباً ماتھے والی اڈی بنتی ہے جو ہمارا فور ایڈ بناتی ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے اور پیچھے سے جا کے یہ دو پارٹس میں تقسیم ہوتی ہے یہ جو پیچھے ہیڈ کے بیک سائیڈ پہ جو بون ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ہی بون ہے اور سامنے بھی ایک ہی بون ہے یہ درمیان والا جو پارٹہ یہاں پہ دو قسم کی ہٹی ہیں اور دونوں یہ بلو کلر میں ایک ہٹی ہے یہ اس کے دو پارٹ ہوتی ہیں اور ایک اس جگہ پہ آپ دیکھیں ٹیمپورل بون ہے جو کان کے قریب ہے یہ بھی دو ہوتی ہیں ایک کان کے پاس اور دوسری دوسرے کان کے پاس اسی طرح کچھ فیشل جو بونز ہیں وہ ٹوٹل ان کی طرح فورٹین ہوتی ہے اس میں سکس پیرڈ ہوتی ہیں اور سوٹو انپیرڈ ہوتی ہیں جو پیرڈ بون ہے پہلے ان کی طرف آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں نیزل بون ہے جو نوز میں آتی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ اس نے اس کو بتایا ہوئے یہ دونوں نوز کے ایک طرف اور دوسری دوسری طرف ہوتی ہے لیمری کل بون ہے یہ بھی دیکھیں یہ آئیس کے قریب ہے نوز کے اور آئیس کے درمیان میں تقریباً بنتی ہے اور یہ بھی دونوں آئیس اور نوز کے درمیان میں موجود ہوتی ہے ایک اور انفیریئر نیزل بون ہے یہ نوز کے نیچے والی سائٹ پہ جو گرین کلر میں دکھائی گئے ہیں یہ والی بون ہے یہ بھی ٹو ہوتی ہیں نوز کے ایک طرف بھی اور دوسرے طرف بھی میکزیلا اوپر والے جبڑے کا بولتی ہیں اوپر والے جبڑے میں دیکھیں یہ ایک لائن ہے جو شوق آ رہی ہے کہ یہ دونوں ہڈیاں ہڈیوں کو ایک دوسرے سے علاقہ رہی ہیں حالانکہ یہ موو نہیں کرتا جوڑ یہ موویبل جوائنٹ ہے لیکن پھر بھی یہ جوائنٹ ہے دو ہڈیاں جو ایک دوسرے سے سپریٹ ہوتی ہیں لیکن یہ جوڑ کی وجہ سے آپس میں جوڑی ہیں تو یہ ٹو بون ہیں یہ بھی پیر کی فارم میں ہیں زائیگو میٹک بون ہیں یہ ہمارے چہرے کی ڈی بناتی ہے ہمارے یعنی ہمارے چہرے کو بناتی ہیں یہ گرین کلر میں دکھائی گئی ہیں یہ بھی چہرے کے ایک طرف اور دوسری دوسری طرف ہوتی ہے پلیٹائن بون ہے یہ ریڈ کلر میں دکھائی گئی ہے نوز کے پاس یہ بھی دو ہوتی ہیں یہ بھی پیر کی شکل میں ہوتی ہیں انپیرڈ صرف دو ہے ایک مینڈیبل اور ایک غمر مینڈیبل یہ نیچے والے جبڑے کو بولتی ہیں جو کہ یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ یہ والا پارٹ ہے یہ نیچے والے جبڑے جو موو کرتا ہے جس کے ساتھ دانت نیچے والے جبڑے کے لگے ہوتی ہیں اور یہ یہی موو کرتا ہے اوپر والا جو جبڑا ہے وہ موو نہیں کرتا وومر بون یہ یہ دیکھیں یہ نوز کے درمیان میں ہوتی ہے یعنی یہ جو بلو کلر میں نوز کے درمیان میں یہ ایک ہڈی دکھائی گی ہے اس کو آپ بولتے ہیں وومر یہ دونوں ناسٹریلز کے درمیان میں ہوتی ہے تو یہ ایک ہوتی ہے انپیر کی فارم میں ہوتی ہے اسی طرح اسی طرح ورٹیبرل قولم ہے ورٹیبرل قولم جو ہے وہ اس کال سے سٹارٹ ہوتا اور پیلوز تک جاتا ہے اس میں تقریباً ترٹی تری ورٹیبری ہوتی ہیں یعنی چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں اس میں اس کو تک بنم نے چار پارٹ پر تقسیم کیا گیا ہے کیا ہوا ہے سرویکل تھرسیک لومبر اور پیلوز سرویکل گردن والے پورشن کو بولتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھیں یہ گردن والا پورشن ہے تھرسیک یہ سینے والا پورشن ہے لومبرک یہ پیٹ والے ہیسے کو بولتے ہیں اور یہ ٹیل والے ہیسے کو بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پیلوز سرویکل ریجن میں کچھ ہڑی ہیں ایٹلس اور ایکسیس کی فار میں موجود ہوتی ہیں اس میں تھرسیک جو ورٹیبری ہیں وہ ٹوٹل ٹویلپ گونز ہوتی ہیں یہ ہمارے تھوریکس والے یعنی سینے والے ہیسے ریجن میں موجود ہوتی ہیں جو کہ یہاں پہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے اسی طرح لومبر یعنی پیٹ والے ہیسے میں ٹوٹل پانچ ورٹیبری ہوتی ہیں پیلوز والے ریجن میں ٹوٹل نو بونز ہوتی ہیں اور یہ دو پیر کی شکل میں ہوتی ہیں سیکرم اور کوکس یہ جو نا وہ یہاں پہ ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے یہ اتنا اتنا اس پارٹ کو بولتے ہیں سیکرم اور سیکرم میں ٹوٹل فائیب بون ہوتی ہیں اور جو ٹیل والا پورشن ہے اس میں دیکھیں یہ جو نا وہ فور بونز موجود ہیں تو یہ جو بونز جتنی بھی ہیں یہ آپس کی اندر خاص طور پر یہ جو پیلوز ریجن میں ہیں یہ آپس میں فیوز ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں یعنی زم ہوئی ہوتی ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ الاغ الاغ ہیں یا کیسے ہیں ریب کی بات کریں ریب کے ایچ کی تو ہماری بارڈی کی اندر ٹوٹل ٹویلپ ایرز ہوتی ہیں ریب کے یعنی ٹوٹل ٹوٹی فور بونز ہوتی ہیں یہ یہاں پہ اس کی جو نا وہ کونٹنگ کی گئی ہے یہ کونٹنگ دیسکتی ہیں کہ یہ ٹویلپ تک جاتی ہے یہ کونٹنگ ٹھیک ہے جی اور یہ جو ٹویلپ ہماری جو یہ ریب سے ہیں ان میں سے ٹین جو ہیں وہ سٹرنم کے ساتھ دیکھیں یہ پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور آگے سٹرنم کے ساتھ جڑتی ہے یہ والی بون بھی دیکھیں آگے سٹرنم کے ساتھ جڑی ہے تو یہ والا پورشن میں دیکھیں ساری سٹرنم کے ساتھ پیچھے یہ آہ ویٹی برل کاریم کے ساتھ اٹیچ ہوتی اور آگے آگے یہ سٹرنم یہ والا جو پورشن یہ والی جو ڈی ہے درمیان میں اس کو ہم بولتے ہیں سٹرنم تو یہ سٹرنم کے ساتھ آگے اٹیچ ہوتی ہیں لیکن جو لاسٹ ٹوٹو ہیں وہ آگے آگے اٹیچ ہوتی یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آگے ختم ہو گئی ہیں یہ فلوٹنگ قریب کلاتی ہیں اور یہ چسٹ کیوٹی کو شپورٹ کرنے کا کام بھی کرتی ہیں جیسے اس ڈائگرام میں دیکھیں کہ اس ڈائگرام میں یہ جو دو ڈی ہیں یہ واضح نظر آ رہی ہیں کہ یہ سٹرنم کے ساتھ آگے اٹیچ نہیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اس پورشن پہ آپ اس کو جو نا وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ جو فلوٹنگ بونہ وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہیں